ہلو ویورز اس گرمی کے موسم میں آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے بہت تیز گرمی پڑھ لئی ہے اور دیکھئے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ہمیں پریشان کر سکتی ہیں گرمی میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھئے پہلے سب سے پہلے دھوپ دیکھیں آپ جو دھوپ پڑھتی ہے سورج کی شوائیں ہوتی ہیں جو ریز ہوتی ہیں اس کے اندر ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اگر جسم پر زیادہ دیر تک رہے اور تیز گرمی میں رہے جیسے کہ آج کل چل رہا ہے تو اس کے الٹر وائلٹ ریز جو ہیں وہ ہمارے بدن کو جلد کو نقصان دے سکتی ہیں اور اس کے اوپر ایک قسم کے پیچز پڑھ جاتے ہیں جن میں جلن ہوتی ہے اور سرخی ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے یہ ہمارے جلد جب اس گرمی کو جذب کر لیتی ہے اپنے اندر تو جسم پر ہمارے ایک اثر پڑتا ہے کہ ہمارے جسم کے جو سیالات ہیں پانی وغیرہ خوشک ہونے لگتا ہے اور گرمی کی وجہ سے کچھ بخار کی حرارت ہاتھ پیاروں میں درد سر میں درد اور ایک قسم کے کریمز یہ آنے لگتے ہیں موکہ مضہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کے گرمی کے زیادہ اثر پڑنے کی وجہ سے دیکھیں گے آپ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بہت پسینہ بھی آنے لگتا ہے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پسینہ بھی آ رہا ہے پشاپ بھی آ رہا ہے تو اس سے جسم سے ہمارے جو سیال ماددیاں جو لیکوٹس ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارے الیکٹرولائٹس بیلنس خراب ہوتا ہے خاص طور پہ پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں اس میں وہ ہے ہم اگر آنکھوں سے چلتے ہیں تو کنجکٹیو آئیٹس جسے آشوہ بے چشم بولتے ہیں اور مید آنٹوں کی بیماریاں جس میں مطلی ہے قے ہے پیٹ میں درد ہے اس کے ساتھ ساتھ لوز موشن ہے ہلکا سا بخار ہے سر میں درد ہے یہ شکایت ہو گئی دوسرا ہے فوڈ پائننگ تصمم غزائی اس میں کیا ہوتا ہے کہ باسی کھانا ہے اس کو استعمال کر لیا یا نون بیج آئیٹمز ہیں ان کو زیادہ استعمال کر لیا دودھ کی بنیویں چیزے رکھی ہوئی بول گئے کوئی کی پنیر کی اس کو استعمال کر لیا تو اس سے فوڈ پائننگ ہو جاتی ہے بڑی خطرناک چیز ہے اور اس میں بلکل باٹری لوز موشن ہونے لگتے ہیں اور باڈی کے اندر ایک طریقے کا زہری رہ سر آنے سے آدمی میں بہت خرابی پیدا ہو جاتی ہے دوسری چیز ہے کہ بہت سے بخار اس میں گھیر لیتے ہیں ہم کو اور ٹائی فائٹ تو اس میں پانی سے پیدا ہونے والی ایک بیماری واتر بارن انفیکشن ہے تو ٹائی فائٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اس میں اور جسے ہم بولتے ہیں نا ہیٹ سٹوک لو لگ جانا اس کے اندر بھی یہی پوزیشن ہوتی ہے سارے جسم میں درد ہوتا ہے سر میں درد ہوتا ہے بیچینی ہوتی ہے زبان خشک ہوتی ہے اور جوینڈیز ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے ہم جرکان بولتے ہیں پیلیا بولتے ہیں یہ بھی گرمی سے پیدا ہونے والی بیماری ہے اور یہ پانی کے خرابی سے ہوتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں گے آپ کے کچھ وائرل بیماری ہیں چکن پوکس آج کل شکار ہو رہے ہیں لوگ جسم پر ریشیس پڑھنے لگتے ہیں دانوں میں جلن ہونے لگتی ہے اور جسم میں درد مسکولر پین یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور پھر وہ ریشیس نکل آتے ہیں جسے ہم چھوٹی ماتا کے نام سے بھی جانتے ہیں چکن پوکس بولتے ہیں اور جہاں ہمارے سکن فولس ہوتے ہیں جیسے کہ ایکزلری ریجن ہے بگل کا حصہ ہے پیرو کی اونگلیاں ہیں ان کے بیچ میں پسینے آتے ہیں پسین آنے کی وجہ سے ان جگہوں پر فنگس انفیکشن ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مکھجلی ہونے لگتی ہے بہت بیچے نہیں ہوتی ہے خاص طور سے جو لوگ جو راوے پہنتے ہیں گرمی کے اندر سوکس پہنتے ہیں ان کو شکریت زیادہ ہوتی ہے جو اس گرمی کا شکار ہو جائے یعنی کہ ہیٹ سٹوک کا شکار ہو جائے اس مریض کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی تو بات ہے کہ تھنڈی جگہ پر منتقل کریں تھنڈی جگہ پر رہیں سپونجنگ کریں گیلے کپڑے سے سپونجنگ کریں فیور کو نیچے لائیں اور جو لیکوٹس ہیں جیسے کہ نیو کا پانی ہے سکوائشز ہیں جوسز وغیرہ ہیں یہ چیزیں ان کو استعمال کریں استعمال کریں استعمال کرنے کی ہدایت دیں اور دیکھیں اگر زیادہ ہوتا ہے تو بہرحال تحبیب کا ہی کام ہے وہ ہی دیکھیں گے دیکھیں گے گرمی میں ایک خدرت نے دو باتیں رکھیں یہ تو میں نے آپ کو ایک نیگیٹیو پوائنٹ آف یو بتایا دیکھیں گے خدرت کے حساب سے اس کا پوزیٹیو پوائنٹ آف یو بھی ہے تو مصبت نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پھل اگر گرمی نہ پڑے تو پی کے رہتے ہیں جب کربوزہ ہوا لیسی ہوئی تربوز ہوا عام ہوا ان کے لئے گرمی کا پڑھنا بحث ضروری ان میں مٹھاس آ جاتی آلو ہوا یہ ایسے پھل ہیں کہ گرمی جب پڑھتی ہے تو ان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اب ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے کہ جو نون بیج آئیٹم سے ان کو ہم استعمال نہ کریں دودھ وغیرہ کی بنی ہوئی چیز کو احتیاط رکھیں باسی کھانے کو استعمال کرنے سے پرہیس کریں اگر مجبور یہ کھانا بننے میں دیر ہے اور رکھا ہوا کھانا ہے تو اس کو دوبارہ گرم کرا لیں اور گرم کرا کے ہی اس کو استعمال کریں یہ کچھ ایک تھی آتے ہیں دوب سے حد پل امکان بچنے کی کوشش کریں سائے دار جگہ پہ چلیں تھنڈی جگہ پہ آرام کریں پانی بھرپور پییں الیکٹرولیٹس ایمبیلنس کا خاص طور سے دھیان لگ کے ہیں آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے جو لکھیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ